پہت ویزانہ نو دیان کر اگر کوئی کسے نو کسے دے قدمہ چلے آسکتا ہوئے تے بولو نواز شریف نو عمران کھانے لے اونا سکھنے تے لے آندا ہے کوئی نہیں آیا نہ ڈالر تھا لے اونا نہ اونا نہیں اونا تے جے آگیا تے نونا اوہ ساڑھی ویا تو آیا ساڑھی ویا تو بھی او دا ملک کے چلے ہونے اتھے نہیں اونا تے جانا کتے پرویز مشرف پولا حکومت اتھے کی تے مرے آدھ بہی وہ دا نہیں دل کردہ بھی مہتے مرا کسمت والا نو اپنے وطن چے موت نصیب ہوندی ہیں حکمران اے تھے حکومت کردینے بار دے ملکان پھردینے پھر مہتہ انہیں پاکستان ہوندی ہیں بولو ہوندی ہیں نہیں ہوندی ہیں انہیں پاکستان خریق میانی صاحب دا قبرستان سمجھئے بولو بین انہیں یہ قبران اتھے بنن تے آپ پہ باہر پھرن بولو اینجی ہے نا میں حکومت پاکستان کو مشورہ دوں گا کہ ستونجہ سلامی ملکان دی کمیٹی پاؤ ایک کے قرب ڈالر تے پہلی آپ رہا کھلو تے آئی ایم ایف نو ٹاٹا کر دو ان کے پاسے ہو پہلی آپ رہا کھلو بولو یہ نہیں آئی ایم ایف ماندہ نہیں کرزہ چڑھ دا تے پھر میرے ناصر مدنی دا مشورہ مان لو کہ ایک کے عرب ڈالر سلامی ملک پاکستان نا نیکی کرن نبی پاک نے پرمایا مسلمان مسلمان دا درد راکھ دا ہے تے سونجہ سلامی ملک رہا کے ایک کمیٹی پاؤن ایک ایک عرب ڈالر پاکستان کمیٹی پاؤن سونجہ عرب ڈالر ساڑے خزانے چوہے اگلے سال ایک عرب ڈالر دوسرے نو یعنی ان سونجہ عرب ڈالر جائے ملک پاکستان خوشحال سعودی عرب خوشحال بنگلہ دیش خوشحال جناب جی سن لو اراغ خوشحال ناصر مدنی نے جنگا چھٹکلا چھڑے وہ چھٹکلا ہی کام آگیا ہے اور لوگوں میرا مشورہ دلچسپ پورے پاکستان میں یہ میری بات ویرل ہوئی ہے اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ دے حکمرانوں کو کمیٹی ڈالے ایتھے ملے جو بڑییاں کمیٹی پاؤن لائنٹر پا لے دیا ہم ترے تجھ ملک نہیں چلا سکتے آپ بڑییاں کمیٹی پاؤن کیا ہوتا ہے جی آپ کمیٹی پاؤن بڑییاں چھتا پا لیں دیا پرستر کڑا لیں دیا میری یہاں ماما پہنا آئی ہیں ایک کمیٹییاں پا کے بچے بیا لیں دیا بولو پاگی جنہیں کٹھی کیتی ہے مائی پاجی جائے ملے جی کمیٹی پا کئی پاجی بھی جان دے کمیٹییاں ٹوٹ جان دی ہیں پر ملک ترینہ پاچ سکھ دے کے دے میں کومتے پاکستان کو مشورہ دوں گا آپ کمیٹی ڈالیں چھوڑو آئی ایم ایف کی جان